اب میرے ساتھ کا فاسٹسٹ بولر محمد زاہد تھا مجھ سے زیادہ تیز بولنگ کرتا ہوتا کاش کو کھیلتا تو آج دنیا کا فاسٹسٹ بولر ہوتا کرکٹ کی دنیا میں شویب اختر کو تیز ترین بولر مانا جاتا ہے مگر پاکستان کو ایک اور تیز ترین بولر ملا تھا جس کا نام ہے محمد زاہد محمد زاہد وہ واحد پاکستانی فاسٹ بولر ہیں جو اپنے ڈیبیو پر گیارہ وکٹس لینے کا عزاز رکھتے ہیں محمد زاہد کے حوالے سے ہم نے سینئر سپورٹس انیلسٹ نسیم راجبوس سے بات کی ہے ان کا تیزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے محمد زاہد کی زندگی اور کریئر کے حوالے سے کچھ اہم واقعات پر نظر ڈالتے ہیں محمد زاہد کی تیز رفتاری کا اطراف خود شویب اختر بھی کر چکے ہیں محمد زاہد کو قدرت نے ٹیلنٹ تو دیا مگر وقت کم دیا اس لیے وہ بہت کم عرصے کے لیے دنیا کے سامنے آئے اور پھر غائب ہو گئے محمد زاہد انیس سو چوہتر کو گگو منڈی میں پیدا ہوئے حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہیں کرکٹ کا نہیں بلکہ فٹبال کا شوق تھا وہ گراؤنڈ میں جاتے کرکٹ کے لیے نہیں بلکہ فٹبال کے لیے لیکن انہیں فٹبال نہیں بلکہ کرکٹ کھیلنا تھی اس لیے سیدھی سادھی زندگی میں ٹویسٹ آ گیا ایک دن وہ گراؤنڈ میں گئے تو فٹبال کے لڑکے ابھی نہیں آئے تھے دوسری جانب کچھ لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے محمد زاہد نے سوچا کہ جب تک فٹبال والے لڑکے نہیں آتے تو چلو کرکٹ کھیل لیتے ہیں بس اس دن سے محمد زاہد کا سفر شروع ہو گیا اور پھر انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا محمد زاہد کی پیس دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے وہاں پر ایک ایسا شخص تھا جس نے محمد زاہد میں موجود ہیرے کو پہچان لیا تھا اور وہ شخص تھے فاسٹ بولر ندیم اقبال ندیم اقبال بتاتے ہیں کہ انہوں نے محمد زاہد کی بالنگ میں نیچرل پیس دیکھی اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ محمد زاہد کرکٹ کی دنیا میں اپنا نام کما سکتے ہیں ندیم اقبال نے محمد زاہد کو فٹبال چھوڑ کر کرکٹ کھیلنے کا مشورہ دیا اور ندیم اقبال نے ہی محمد زاہد کو گگو منڈی کلپ جوائن کروایا اپنے ناظرین کی یادوانے کے لیے میں بتا دوں کہ پاکستان کے دراز قد فاسٹ بولر محمد عرفان کا تعلق بھی گگو منڈی سے ہے اور وہ بھی گگو منڈی کلپ سے کھیل چکے ہیں اس طرح محمد زاہد نے گگو منڈی کلپ سے کھیلنا شروع کر دیا ان کی پیس نے انہیں جلد ہی پپولر کر دیا اور یوں چلتے چلتے وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے اور وہ منزل تھی پاکستان کے لیے کھیلنا محمد زاہد نے 28 نومبر 1996 کو نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا انہوں نے اپنے ڈیبیو میچ پر ہی ریکارڈ قائم کر دیا انہوں نے اپنے ڈیبیو میچ پر گیارہ وکٹس حاصل کی اور یوں وہ واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنے ٹیسٹ ڈیبیو میچ پر گیارہ وکٹس حاصل کر رکھی ہیں اور ابھی تک ان کا یہ ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا ہے محمد زاہد کی پیس بے مثال تھی اس وقت دنیا میں کوئی ایسا بولن نہیں تھا جس کی محمد زاہد جیسی پیس ہو اس سب کے علاوہ محمد زاہد کو خاص شورت اس وقت حاصل ہوئی جب انہوں نے دنیا کرکٹ کے نامور کھلاڑی برائن لارا کو بچھاڑا برائن لارا کے خلاف ان کا اور بہت مثالی ہے جو کہ قابل ذکر ہے برائن لارا محمد زاہد کے اور کی پہلی تین بال بالکل نہ کھیل سکے اور وہ بلے باز جس سے دنیا کے بڑے بڑے بولرز ڈرتے تھے وہ محمد زاہد کی پیس کے خلاف بے بس نظر آ رہا تھا اور پھر وہی ہوا جو نظر آ رہا تھا محمد زاہد نے چوتھی گیند پر اس بلے باز کو پویلین بھیج دیا محمد زاہد کی اس غیر معمولی کارکردگی پر کرکٹ پندتوں کی نظر ان پر پڑی مگر یہ سفر مختصر تھا قدرت نے محمد زاہد کو غیر معمولی صلاحیتیں تو دی تھی مگر وقت تھوڑا دیا تھا اور قدرت کا یہ قانون ہم پر کئی دفعہ آشکار ہوتا ہے وہ شخص جسے اللہ تعالی نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازہ ہو یا تو وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یا پھر اسے کوئی بیماری لہک ہو جاتی ہے اور ایسا ہی ہوا محمد زاہد کے ساتھ محمد زاہد 1998 میں کمر کی انجری میں مبتلا ہو گئے اور اس کے پیچھے پاکستان کیکٹ بورڈ کی میس منیجمنٹ بھی تھی محمد زاہد کو ایک کے بعد دوسرے ٹور پر بھیجا جاتا رہا اور انہیں ریسٹ نہیں دیا گیا وہ ساؤتھ افریقہ سے ٹور کر کے واپس آئے تو انہیں سری لنکا بھیج دیا گیا اور وہاں پر ان سے لانگ سپیل کروایا گیا جس سے ان کی کمر کی انجری سیریس ہو گئی ایک سال تک ان کا علاج چلتا رہا اس کے بعد ان کی کرکٹ میں واپسی ضرور ہوئی مگر مختصر وقت کے لیے اور کمردرد کی اس بیماری نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور یوں وہ کرکٹ کی دنیا سے غائب ہو گئے انہوں نے دوہزار تین میں جنوبی افریقہ کے خلاف اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھلا محمد زاہد نے کل پانچ ٹیسٹ جبکہ گیارہ ایک روزہ میچ کھلے ہیں برائن لارا محمد زاہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ محمد زاہد وہ واحد پولر ہیں جن کو کھیلتے ہوئے انہیں مشکل پیش آئی جبکہ انڈین کرکٹ کے میاناز بلے باز راہل ڈریوٹ کا کہنا ہے کہ ارلی اننگ میں محمد زاہد کے خلاف ٹکنا ناممکن ہے آئیے اب سنتے ہیں سینئر سپورٹس انیلسٹ نسیم راجبوت کا تیزیہ کہ وہ محمد زاہد کو کس قسم کا بولر مانتے ہیں محمد زاہد کی کیا ہی بات ہے محمد زاہد کا جو کیا آغاز تھا کیا زبردست قسم کی محمد زاہد نے آغاز کیا تھا ایسا لگتا تھا کہ ایک ریپڈ ہم نے آسٹریلیا میں دیکھا تھا بڑے بڑے بیٹسمن محمد زاہد سے جس طریقے سے ڈرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے شویب اختر فاسٹسٹ بولر ورلڈ کے اور ان کے بعد اگر بات کرتے ہیں پیس کی تو محمد زاہد کا پیس جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا کھکو منڈی ایکسپریس کے نام سے بھی وہ پکارے جاتے تھے اب جو ٹاپ کلاس بولرز یا پلئرز پاکستان میں نہیں کھیل سکے زیادہ کرکٹ ان میں محمد زاہد کا بھی شمال ہوتا ہے ٹاپ کلاس کرکیٹر کی میں بات کر رہا ہوں جس طریقے کے بولر تھے اور جو انہوں نے برین لارا جیسے بیٹسمن کو بھی جس طریقے سے ہلا کے رکھا تھا تو اوٹسٹرنڈنگ بولنگ ان کی تھی اور پاکستان آسٹریلیا میں جو ایک واحد پرائی سیریز جیتا ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ان کا تھا جس طریقے کی ان کی بولنگ تھی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے کے بولر تھے محمد عاصف کا بھی جس طریقے کے بولر تھے کیریئر کم ہوا لیکن محمد عاصف کی وجہ کچھ اور تھی لیکن اگر میں بات کرتا ہوں محمد عائد انجری کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں کھیل سکے سری لنکا کے ٹور پر بہت زیادہ انہوں نے بولنگ کر لی تھی جس کی وجہ سے ان کی کمر میں تکلیف ہوئی جو انجری ہوئی تھی پھر وہ کمبیک نہیں کر سکے لیکن تھوڑے دن کے لیے بھی وہ بولر آیا تھا جو امپیکٹ ڈالا تھا ناظرین نسیم راجپوت کی گفتگو آپ نے سنی اب آپ بھی اس بات کی یقینا تصدیق کریں گے کہ اگر محمد زاہید کھیلتے رہتے تو وہ دنیا کے تیز ترین بولر ہوتے محمد زاہید آج کل انگلینڈ کے شہر لیورپول میں رہائش پذیر ہیں اور لیورپول کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ کی حسیت سے فرائش سر انجام دے رہے ہیں ایک آخری بات محمد زاہید کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے دیئے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کا دل اب بھی اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ینگ ٹیلنٹ کو تیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں نام کما سکے انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں پاکستان کا کرکٹ سٹرکچر بلکل پسند نہیں اور ان کی خواہش ہے کہ کبھی یہ تبدیل ہو سکے اور پاکستان کی کرکٹ بہتر ہو محمد زاہد کے حوالے سے بس یہی کہوں گا کہ ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے کام کریں مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبیل رشید سبسکرائب کریں